میرا دوست ٹیپو کہتا ہے کہ جناس صاحب میرے خواب میں آتے رہتے ہیں کہتا ہے ایک دن میں وڈے افسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جناس صاحب آگئے وڈے افسر بولے جناس صاحب آئیے آئیے آپ کو پاکستان میں خوش آمدید جناس صاحب غصے سے بولے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ میرے والا پاکستان تو نہیں ہو سکتا یہ تم نے حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے پاکستان کا تمہیں ذرا خدا کا خوف نہیں کیا ہم نے اس دن کے لیے قربانیاں دی تھی وڈے افسر بولے جناس صاحب دیکھئے ہم نے تو ملک کے ہر ہر سرکاری دفتر میں آپ کی تصویر آویزان کی ہوئی ہے جناس صاحب بولے ہاں میں دیکھ رہا ہوں سرکاری دفتروں میں میری تصویروں کے سامنے ہی میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی پاکستانوں کی دیواروں پر بھی میری تصویریں لٹکائی گئی ہیں جن کے سامنے مظلوموں اور بے گناہوں کو الٹا لٹکایا جاتا ہے بھی لگائی گئی ہیں جن کے نیچے انصاف کی بولی لگتی ہے اور اشرافیہ کے غیر آئین اقدامات کو تحفظ دیا جاتا ہے اشرافیہ کو ضرورت ہو تو عدالتیں رات بارہ بجے بھی کھل جاتی ہیں اور غریب کو ضرورت پڑے تو زمین جمبد نہ جمبد گل محمد یہ میرا پاکستان تو نہیں ہو سکتا جہاں ہر دوسرے بلوچ گھر سے کسی نوجوان کو اٹھا لیا جائے سیاسی مسائل کا حل اور باغی ہونے والے ذہنوں کا علاج بندوق کی نالی سے کرنے والی قوم کبھی جیت نہیں پاتی آپ دل نہ جیت سکیں تو سمجھ لیں آپ ہار گئے ہیں افسوس مشرقی پاکستان کے سانہے کے بعد بھی تم نے کوئی سبق نہیں سیکھا وڈے افسر بولے جناس صاحب آپ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے آپ تھوڑا آرام کر لیں میں کسی گورنر یا کمیشنر ہاؤس میں آپ کے آرام کے لیے انتظام کرواتا ہوں آپ وہاں رہ کر شانت ہو جائیں گے جناس صاحب غصے سے بولے یہی تو میں پوچھنے آیا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے خدارہ وائٹ ہاؤس کا رقبہ انیس اکڑ یعنی ایک سو باون کنال ہے لیکن یہاں کمیشنر سرگودہ کی رہائشگاہ ایک سو چار کنال پر مشتمل ہے ایس پی صاحی وال کا سرکاری محل اٹھانوے کنال کا ہے ڈی سی میہ والی کا محل پچانوے کنال اور ڈی سی فیصلہ باد کا محل بانوے کنال پر محیط ہے بیوروکریسی کے ساتھ ساتھ اراکین پارلیمان اور ان کی فیملی کو تاہیات ملنے والی مراعات کا بھی ایک دریاں بے رہا ہے برطانیہ سمیت تمام ترقی یافتہ ممالک کے وزرع اعظم کو اتنی ایاشی میسر نہیں ہوتی جتنی یہاں ایک زلے کے ڈپٹی کمیشنر یا ڈی پیو کو ہوتی ہے وہاں وزیر اعظم سے لے کر چیف کمیشنر تک سب دو سے چار کمروں کے فلیٹ میں رہ لیں گے لیکن یہاں دس کنال سے کم تو کسی زلے افسر کا مکان نہیں ملے گا اور اوپر سے تم لوگوں کی گردنوں کے سریعے عوام کو کیڑے مکوڑے کمی کمین سمجھنا نوکری بھی فرون بن کر ایسے کرتے ہو جیسے یہ ملک تمہارے باپ کی جاگیر ہو کیا یہ ملک تمہارے عللوں تللوں کے لیے بنایا گیا تھا وڈے افسر بولے جناب آپ حوصلہ رکھیں آپ کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئے ہیں ہم آپ کو فل پروٹوکول دیں گے اکیس توپوں کی سلام ہی آپ کو ملے گی آپ کو ڈی ایچے میں چار کنال کا پلات بھی دے دیں گے آپ سرکاری دوروں کی آڑ میں دنیا کی سہر کریں گے آپ کا علاج بھی لندن کے بڑے ہسپتال میں ہوگا پھر وڈے افسر نے جناب صاحب کو آنکھ مارتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو توشہ خانے کی چیزوں کی سودے بازی کا ہنر بھی سکھا دیں گے آپ کی پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہوگا تو بائیس کروڑ کمی کمینوں کی خدمت کا بخار خود ہی آپ کے سر سے اتر جائے گا ساتھ ہی وڈے افسر نے کہہ کہا لگایا اور ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا لو ہاتھ سٹو جناب صاحب خصے میں آگئے اور کہا یہ ملک افسر شاہی کی ایاشیوں کے لیے نہیں بلکہ عام آدمی کی حالت صدھارنے کے لیے بنایا گیا تھا وڈے افسر صاحب کہنے لگے کہ جناب صاحب چھوڑو جی آپ کن باتوں کو لے کے بیٹھ کے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے سب اوکے ہے سب چیزیں کنٹرول میں ہیں سیاستدان عدلیہ جگیردار وڈے رے سرمایہ دار سب ہماری مٹھی میں ہیں جناب آپ حکم کریں کس کو لائن حاضر کرنا ہے کس کو کھڑے لائن لگانا ہے کس کو لا پتہ کرنا ہے جناب صاحب بولے مجھے یہ بتاؤ کوئٹا میں دندھ ہارے پولیس کانسٹیبل عطا اللہ کو کچلنے والے میمبر صوبائی اسمبلی کو تو تم سزا نہیں دلوا سکے کراچی کے نوجوان شاہ زیب کو قتل کرنے والے وڈیرے کے مغرور بیٹے شارخ جتوئی کو تم جیل میں فائیو سٹار سکولیات دیتے رہے اور پھر وہ رہا بھی ہو گیا اور ریاست نے ظالم کا ساتھ دیا غیر ملکیوں کو غیر قانونی شکار سے روکنے والے نازم جوکیوں کو میمبر صندھ اسمبلی نے گھر میں بلا کر تشدد سے ہلاک کر دیا اور ملزموں نے وارثوں سے زبردستی صلاح کر لی اور ریاست تماشا دیکھتی رہی تم کہتے ہو یہ میرا پاکستان ملک اور قومیں آئین اور قانون کی پاسداری اور سر بلندی سے قائم رہتی اور فروغ پاتی ہیں تم اب آئین سے کھلوار کرنا بند کرو وڈے افسر خوصے سے کھڑے ہو گئے اور چیخ کر بولے حد عدب مسٹر جناح اگر آپ نے مزید کوئی بات کی تو آپ کو بھی غدار قرار دے کر آپ کی بہن فاطمہ کی طرح نشانے عبرت بنا دیا جائے گا ٹیپو کہتا ہے میں نے دیکھا جناح صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے جناح صاحب نے دروازہ کھولا اور کمرے سے نکل گئے ٹیپو کہتا ہے میں نے ڈرتے ڈرتے وڈے افسر سے کہا جناب یہ آپ نے کیا کیا تو وڈے افسر بولے یہ جناح اب ہمیں وارا نہیں کھاتا جناح آئین قانون اور میرٹ کی بالا دستی پر یقین رکھتا ہے اور کسی صورت ان سے روکردانی کی اجازت نہیں دیتا اس لیے یہ جناح اب ہمیں وارا نہیں کھاتا آج ہماری عدلیہ کے عالی ترین جج ہمارے اشاروں پر فیصلے سناتے ہیں اور جناح یہ برداشت نہیں کرے گا اس لیے یہ جناح اب ہمیں وارا نہیں کھاتا اس جناح کے ہوتے ہوئے ہم آئی ایم ایف اور امیر ممالک سے کرزوں کی بھیق نہیں مانگ سکتے اس لیے یہ جناح ہمیں وارا نہیں کھاتا اس جناح میں غیرت حمیت اور خودداری بہت ہے اس لیے یہ جناح ہمیں وارا نہیں کھاتا ٹیپو کہتا ہے میں حران تھا وڈے افسر خود ہی اپنی نالائکیوں کا اطراف کرتے جا رہے تھے جنہیں انہوں نے اب مجبوری کا نام دے دیا تھا ٹیپو کہتا ہے کہ میرا دل بھرا گیا میں نے وڈے افسر کو آخری سلام کیا اور واپس آ گیا بہر نکل کر میں جناس صاحب کو ڈھونڈنے لگا اور جلد ہی وہ مجھے پارکنگ میں ہی مل گئے میں نے ان سے پوچھا جناس صاحب صرف ایک بات کا جواب دیتے جائیں آج دو ہزار بائیس میں آپ اگر زندہ ہو کر دوبارہ آج کے پاکستان میں آ جائیں تو آپ تمام خرابیوں کی درستگی اور اصلاح احوال کے لیے کیا کریں گے جناس صاحب نے جواب دیا میں صرف ایک کام کروں گا اور تمام معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے میں آئین قانون اور میرٹ کی پاسداری اور بالا دستی کو یقینی بنا دوں گا لیکن مجھے پتا ہے کہ اب سیون سٹار زندگیاں جینے والے اور کسر سفید کی جی حضوری کرنے والے کچھ وڈے افسر یہ کام آسانی سے نہیں ہونے دیں گے اس لیے سب سے پہلے پندرہ بیس وڈے افسروں کو لٹکانا پڑے گا جناس صاحب نے یہ کہا اور چلے گئے